ان کے لب رنگی کی مٹھاویں تھی کے جس نے پہلے نماز کو مکمل کر لیں یا پھر قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پیشاب یا ری خارج ہونے کی یا پیشاب یا لیٹنگ وغیرہ کی بہت زیادہ شدت کے ساتھ معلومہ یعنی شدت کے ساتھ اس کو محسوس ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر وقت کے اندر گنجائش باقی ہے تو اس کو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ فارغ ہونا چاہیے اسی طرح دی سے پاک کے اندر ہے کہ جب جماعت قائم ہو جائے اور کسی کو بیتل خلا جانا ہو تو وہ پہلے بیتل خلا جائے باہر شریعت کے اندر مفتی امجد علی آزمی صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ شدت کا پخانہ پشاب معلوم ہوتے وقت یا رہی کا غلبہ ہوتے وقت نماز کو شروع کرنا یہ گناہ ہے اور یہی پھر حدیث نکل کری کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جماعت قائم ہو جائے تو ایسی صورت میں کسی کو بیتل خلا کی حاجت ہو تو پہلے بیتل خلا سے فارغ ہو لہذا کرنا یہ چاہیے کہ اگر نماز کے اندر یعنی وقت کی اتنی گنجائش ہے کوئی شخص وضو کرنے بیٹھا اور اس کو یہ چیز معلوم ہوئی نماز سے پہلے کہ اگر اس کو بہت تیز ری خارج ہونے والی یا پھر بیتل خلا جانے کی ضرورت ہے ٹوائلٹ کی وجہ سے یا لیٹرنگ وغیرہ کی وجہ سے اور یہ جانتا ہے کہ اگر ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ وضو کرے گا تو ایسی صورت میں جماعت چلی جائے گی تو بھی اس کو جماعت چھوڑ دینے گا اور ان چیزوں سے فارغ ہو کر ہی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لئے کہا جائے گا یعنی اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر شدت ہو ان دونوں چیزوں میں بیتل خلا جانے میں اگر آدمی کو شدت ہو تو اس کو چاہیے وقت کی گنجائش اگر ہے تو پھر پہلے بیتل خلا جائے اس کے بعد نماز پڑھا اگرچہ جماعت اس کے چھوٹ جائے اور اگر مسئلہ ایسا ہے کہ وقت نماز کا اتنا تنگ بچا ہے کہ اگر یہ بیتل خلا جائے گا یا پھر اس کا وضو ہے وضو کے بعد اس کو خارج ہوا پاس ہونے کا یا پھر پیشاب کا غلب آئے اب اگر یہ بیتل خلا جائے گا اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے گا تو وقت نکل جائے گا تو ایسی صورت میں پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے یعنی جب نماز کو قضا ہونے کا غمان ہے اور اگر قضا ہونے کا غمان نہیں صرف جماعت جانے کا غمان ہے تو ایسی صورت میں پہلے فارغ ہون جانا چاہیے اسی طریقے سے اگر ایسا ہے کہ نماز کے دوران میں یہ صورت حال پیش آئی مثلا یہ کہ نماز اس نے نیت باندھی اور ایک یہ دور اکات پڑی اور ایسا عموما دیکھا بھی جاتا اور پائے بھی جاتا ہے کہ نماز کے دوران ری خارج ہونے کا بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کھانا وغیرہ کھانے کی ویسے عشاء کی نماز میں تو بہت زیادہ غیس غیس پاس ہونے کا غلبہ رہتا ہے تو نماز مکمل نہیں ہو پاتی نیت باندھتے ہی اگر اس شخص کو رہی کا غلبہ آیا تو عشاء میں تو یہ چاہیے کیونکہ وقت پوری رات کا ہوتا ہے تو پھر اس کو نماز توڑ دینا واجب ہے اگر اس نے اسی حال میں پڑی تو گناہ کار ہوگا اس مسئلے سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوتے ان کو شدت کا پیخانہ پیشا وغیرہ یا ہوا پاس ہونے کا غلبہ رہتا ہے لیکن یہ کہ پھر وضو بنانا بڑے گا ایسی صورت میں وہ اسی نماز کو مکمل کرتے ہیں اگرچہ وقت باقی ہوتا ہے تو ایسے میں نماز کو پورا کرنا گناہ ہوتا ہے اور یہ مرد خواتین دونوں کے لیے ہیں یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان میں بھی اکثری معاملات پائے جاتے ہیں کہ پیشا وغیرہ کی شدت میں بھی وہ نماز کو کسی طرح سلام پھیرنے کی طرف بھاگا دوڑی والی نماز مکمل کر کے جلدی سفاری ہوتی ہیں تاکہ پھر ٹویلیٹ میں اس کے بعد جائے تو ایسی صورت میں کہ اگر پیشاپ کا غلبہ یا پھر ٹویلیٹ کا یا ہوا پاس ہونے کا غلبہ نماز کے دوران آگیا نیت باندھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اور یہ غلبہ واقعی میں غلبہ ہے اور نماز قضا ہونے کا وقت باقی ہے یعنی اگر وضو کر کے پھر سے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اتنا وقت ہے اس کا مطلب یہ ہے تو اگر اتنا وقت باقی ہے کہ وضو وغیرہ کر کے ٹویلیٹ کر کے نماز پڑھیں گے تو اس شخص کو نماز توڑ دینا یہ واجب ہے اس کو چاہیے کہ نماز توڑے اگر اس نے اس حال میں پوری کر لی نماز ہو جائے گی لیکن یہ شخص گناہ گار بھی ہوگا اپنی یعنی شدت میں پرخانہ یا پیشاپ کرنے کی وجہ سے اور اگر مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وقت نہیں ہے یعنی اس میں جماعت کے اندر بھی وقت نہیں ہے تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ پہلے نماز یعنی وقت مقدم ہے تو نماز کو جو ہے مکمل کر لے اور اس کے بعد یہ فارغ ہو لیکن وقت باقی ہے تو نماز اس کو توڑ دینی چاہیے مکمل نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح اگر شروع ہی نہیں کری تو پہلے فارغ ہو جانا چاہیے چاہے جماعت نکل جائے اور وہ اس ات وقت کے اندر ہے تو پہلے فارغ ہونے کے بعد ہی وضو کر کے نماز پڑے اچھا اس میں ایک سوال ایسا بھی آتا ہے کہ جیسے کسی نے سنتیں پڑی اور اس کے بعد اس کا وضو ٹوڑ گیا تو پوچھتے ہیں کیا ساری نماز دورانی پڑے گی جو پڑھ لی اس وہ ادا ہو گئی جیسے عیشہ کے اندر مان لیجے کسی نے سنت اور فرض پڑے اور ابھی وطر سے پہلے اس کو ٹویلیٹ وغیرہ جانا پڑا وہ ٹویلیٹ گیا یا کسی کو بیماری تھی اور اس کی وجہ سے وضو کرنے کے بعد دوبارہ ان کو بچیوی نماز پڑھنے مکمل پڑھنے تو اس میں جو نمازیں آپ نے وضو کی حالت میں ادا کر لی وہ سب ادا ہو جائیں گی وضو کرنے کے بعد جتنی نمازیں آپ باقی ہیں صرف ان کو پڑھنا ہے پوری نماز نہیں دورانی اب جیسے زہر کے اندر مان لیجے کسی نے چار فرض چار سنت جو فرض سے پہلے ہیں سنتیں موقدہ اس کو کسی نے ادا کر لیا اب اس نے فرض کی نیت باندھی چاہے مرد ہو یا عورت فرض کی نیت باندھنے کے بعد اس کا نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا تو جب نماز کی حالت میں وضو ٹوٹا اب یہ جو دورائے جائیں گے یہ صرف فرض نماز دورائے جائے گی چار رکات والی جو پہلے سنتیں ادا ہو چکی تھی ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی قاعدہ ہر نماز کے اندر ہے کہ جو نمازیں آپ پڑھ لی ہیں وضو کے حالت میں وہ پڑھ لی جس نماز میں سنت ہو واضب ہو یا وضو ٹوٹے گا وہی نماز دورائے جائے گی یا پھر جہاں سے نیا وضو بنایا جائے گا بیت الخلا کے بعد تو وہاں سے آگے کی نمازیں پڑھ لی ہیں گی جو پچھلی پڑھ لی ہوتی ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی